آسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے جن بھائیوں نے میرے چینل کو کبھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں اور بیل ایکم پر کلک کر دیں جس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے گی دوستو ہمارا ٹرانسفر ہو چکا ہے ہمیں اٹلی کیمپس سے جون سے ہنا ہمیں ایک ویلیج میں آ چکے ہیں یہ ہمارا ٹرانسفر ہوئا ہے یہ ایک ویلیج میں ہوا ہے جس ویلیج کا جون سے نام ہوئا ہے پول ہے تو یہ سارے ایک پاڑی علاقہ ہے کافی پیارا راکہ ہے تو ابھی یہاں پہ ہم ہزاد ہیں تقریباً ریائش کی جون سے آیا کیمپ سے تو کافی اچھی ہے تو یہاں پہ ہمیں کھانا بغیرہ خود بنا سکتے ہیں انہوں نے انلیمٹی جون سے چیزیں ہمیں دی دی ہیں پورے ہفتے کا راشن دی ہے ہفتے بعد پھر سے گاڑی آتی ہے تو وہ اگلے ہفتے کا جون سے آنا وہ سارا سمان دے جاتی ہے تو کافی پیارا علاقہ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں جو لوگ نہیں آ رہے ہیں انٹلی میں جو کیمپ میں رہ رہے ہیں اور کیمپ سے آگے رہائش میں شفٹ کر رہے ہیں تو اس لئے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے جون سے ہی ہے ان گندنہ کیا کون کون سی سہولتے جون سے ہوا دی ہوئی ہیں تو ہمارا ویلیجم ہوا ہے ویسے جون سے شہر میں ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھی ہے لیکن یہ بھی کافی اچھی رہائش ہے اور دوستوں یہ آپ دے سکتے ہیں میرے پیچھے پاڑ ہیں یہ سارا پاڑی علاقہ ہے کافی پیارا علاقہ ہے تو دوستو جتنے میں لڑکے کیمپ میں رہ رہے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جلس سے ٹرانفر ہو جائے کیونکہ ٹرانفر ہے جب آپ کا ہو جائے گا رہائش پہ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا کیا فائدے ہیں دوستو جیسے یہ آپ کا ٹرانفر ہوگا رہائش پہ تو سب سے پہلے جون سے یہ ہے آپ کا یہاں پہ سکول میں ایڈمیشن کروائیں گے جون سے سرکاری سکول میں آپ وہاں پہ کلاسے لیں گے آپ ان کی زبان سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ان کا فائدہ ایک یہ ہے کہ یہ آپ کا ریزیڈنسہ بنا دیں گے ریزیڈنسہ کے مراج جون سے آپ یعنی ایڈلی کی جون سے یہ ہے ایک اسم کی ٹرمپیڈی ریزیڈ ہوتی ہے تو وہ بھی چھین مینے کی ہوگی تو وہ آپ کو یہ بنا دیں گے جیسے جب آپ سجور آپ پر دینیو کروائیں گے صفحات میں وہ بھی آپ پر دینیو کرواتے رہیں گے اس کے بعد دوستو اہل کارل بنے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے تو ساتھ میں آپ کا بینک کونڈ بنوا سکتے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس جنہیں بنوانے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب تک اس کے بعد آپ کا اسی چھ منت کے دوران دوران آپ کا پہلا کمیشن آئے گا تو اگر آپ کا کمیشن پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو جون سے پرمنٹنٹ جون سی نیشیلٹی مل جائے گی یہاں کی آپ کو پانچ سال والے دس سال والے دو سال والے بھی پیپر مل سکتے ہیں تو اگر اللہ نہ کرے آپ کا کمیشن ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں ایک منت کے اندر اندر پھر آپ کو جان سے دو سال اس کے بعد آپ کا دوبارہ کمیشن آئے گا تو پھر آپ کو جون پیپر ملیں گے وہ آپ کو ٹیکس کے بنیاد پر ملیں گے دوسرا آپ کے پاس آدھوئے کا سیکٹفیکیٹ ہونا چاہیے آدھوئے سے مراد دونس ہے وہ اس لینگویج تو جو یہاں کی جب آپ لینگویج بیسک سیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک سیکٹفیکیٹ دیں گے جو سرکاری سکول سے ملتا ہے تو یہ لازمی ضروری ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ کافی بہت زیادہ فائدیاں رائش کے یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کے لئے کوئی پبندی نہیں ہے آپ جتنا مجھے چائیں کھائیں پیئیں انلیمٹی یہاں پہ جو سارا سامان پڑا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ کافی سورتیں ہیں آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ کو کوئی بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو فوراں علاج ہوگا یہاں پہ اس کے بعد یہ کافی یہاں پہ جو ان سے آپ کو آپ کا خیار رکھتے ہیں تو کافی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ جو سارا اپریٹر وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رہائش پہ آنے کے بعد اس کے کیا کیا فائدے ہیں دوستو جیسے یہاں پہ رہائش پہ آنے کے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو مند کے اندر آپ کا جو سارا ریزیڈنسہ بن جائے گا تو یہ بہت ہی امپورٹن جو سارا ریزیڈنسہ ہے یہ کارڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ پولیو کارڈ نہیں بنواتے اس طرح کا یہ گتے کا بنواتے کا کارڈ ہوتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ریزیڈنسہ کارڈ تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے کیونکہ جیسے یہ آپ کو ملے گا تو آپ اس کے بعد ایک تو آپ کا یہ اڈریس ہو جائے گا پرمنیٹ جب تک آپ کو پیپر نہیں مل رہے اس وقت تو اس کارڈ پہ آپ اپنا جو سارا اگر اچھے آپ کی جواب مل جاتی آپ اچھے پیسے کمار ہیں تو آپ اپنی ریائش لے سکتے ہیں اس کے بعد اس پر آپ گاڑی لے سکتے ہیں یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کارڈ کے ذریعے ہیں یہ اٹلی کی گورنمنٹ جن سے خود الگ آ رہی ہے اس کارڈ کے ذریعے آپ گاڑی گار اور اپنا کاروبار یہ سب کچھ آپ یہاں پہ کار سکتے ہیں آپ کو جانی کے قسم میں کھلی چھوٹ دے رہی آپ اٹلی میں جونسہ لیگل ہو گئے ہیں تو آپ یہاں پہ کاروبار بھی کار سکتے ہیں گاڑی بھی لے سکتے ہیں اپنی رہائش بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو جانسہ ٹیکس وہ ساتھ ساتھ لے کرنا پڑے گا تو اس کارڈ کا یہ فائدہ ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کا ڈمیشن کریں گے سکول میں تو آپ نے جانسہ دبان سکھنی ہے وہ لازمی ہے اور دوستو آپ اس رہائش پہ اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک آپ کا کمیشن جانسہ پاس نہیں ہوتا آپ کو یہاں کے اٹلی کے پیپر نہیں ملتے تو میری جانسہ پرانے لڑکوں سے بات ہوئی ہے جن کا کمیشن اپیوز ہوا ہے جو تین سال جن کو ہو گئے ہیں دو دو سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ رہائش پہ آپ کو نکالیں گے نہیں جب تک آپ کو اٹلی کے پیپر نہیں ملتے تو اگر آپ میں سے کوئی شہر میں شیفٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کا بھی حال ہے کہ آپ کو شہر میں جانسہ وہ جاب دوننی پڑے گی اگر آپ کا کونٹریکٹ شہر میں ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو شہر میں شیفٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دوستوں یہ سال میں آپ کی دو بار شاپنگ کرائیں گے تو آپ کو جو جو چیزیں چاہیئے ہو گی آپ وہ لے سکتے ہیں یعنی کہ شیوز ہو گی پینٹ ہو گی جو بھی آپ کو چیزیں چاہیئے ہو گی دوستوں ابھی میں جن سے آپ کا اپنی رہائش کا وزہ رکھاتا ہوں آپ کو ruم اگرہ because kitchen washroom جن سے یہ سارا آپ کو دکھاتا ہوں اور دوستوں یہ ہماری رہائش یہ جہاں پہ ہم رہا رہے ہیں یہ تین منزل ہے بیلڈنگ ہے تیسی منزل پر میرا روم ہے تو میں آپ کو اپنا روم کا ویڈیٹ کراتا ہوں اور دوستو یہ واشووم ہے جہاں پر ہم کپڑے بغیرہ بھی دو سکتے ہیں وہ سامنے مشینی بغیرہ پڑی ہے دوستو یہ ہمارا کچن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا کچن ہے دوستو تو جہاں پر آپ الگ الگ بھی اپنا کھانا بنا سکتے ہیں تو ہر بندے کو اپنا الگ الگ راشن ملے تو یہ ساتھ میں دوستو فریج ہے تو اس میں سارا سمان وغیرہ پڑا ہے جہاں نیچے بیجی ٹیبل وغیرہ پڑی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی وغیرہ پڑی ہے دوستو اوپر یہ سارے مسالے وغیرہ پڑے ہیں جہاں دیکھ سکتے ہیں آپ آئل وغیرہ بھی پڑا ہے تو اس بڑے کچن میں دوستو دو فریجے ہیں ایک میں نے آپ کو دخوا دیا ہے یہ نیچے پیاد وغیرہ پڑا ہے تو دوسری فریج وہ دوستو سامنے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سمان پڑا ہے تو اس میں اوپر والے خانے میں دوستو مچھلی پڑی ہے اور نیچے والے خانے میں میٹ پڑا ہے سارا چکن وغیرہ دودھ پڑا ہے دوستو ساتھ میں ایک اور ماری ہے دوستو اس میں دوستو یہ یوگرٹ پڑا ہے یعنی کہ دھنی وغیرہ پڑی ہے اوپر بریڈ وغیرہ پڑے ہیں تو کافی بڑا کچن ہے دوستو آپ کو ہر بندے کو یہاں پر اپنا اپنا راشن ملتا ہے تو ایک ہفتے کے لئے تو یہ بہت زیادہ راشن ہوتا ہے ایک بندے سے نہیں ختم ہوتا تو یہ آرام سے بندہ ایک ہفتہ جونسانہ نکال سکتا ہے یہ ساتھ میں تھوڑی سی جگہ ہے دوستو تو ہم روز رکھنے کے بعد یہاں پہ جونسانہ نمات پڑتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھوٹی سی جگہ ہم نے بنایا یہ نماز کے لئے تو دوستو وہ کچن میں ہم کھانا بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم کھاتے ہیں یہ ڈینی ٹیبل پہ وہ یہ تکھانا بنا کر ہم ادھر آجاتے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھتے کھانا کھاتے ہیں یہ کافی بڑا روم ہے اور سارے لڑکے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ سامنے ڈینی ٹیوڈ وغیرہ بھی پڑھی ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو آپ نماز کے تارے ایک طور پر جہتا ہوں اور آپ کو اپنے بے دکھاتے ہیں دوستو یہ ہی دوسری مندل تھی دوستستو ابھی میں بالجورن سے ہی ت aproxim macam مندل کے تارے ا الحاشن etme تو یہ تیسری مزہ پر میرا روم ہے دوستو تو میں آپ کو اپنے روم درہاتا ہوں دوستو یہ سامنے دوستو گھرلی آگئی ہے یہ بھی گھرلی اچھی ہے کافی بڑی ہے تو ابھی میں آپ کو یہ سامنے وینڈو ہے دوستو ادھر سے کافی اچھا ویو آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بہت ہی پیارا ویو آ رہا ہے تو بہت ہی پیاری یہ جگہ ہے کافی اچھا بھی لے جائے دوستو کوبول ہے تو تو یہ میرا روم ہے دوستو یہ سامنے میں جو سینٹر میں بیٹھا ہے یہ میرا بیٹھا ہے اور یہ ساتھ میں کبارٹی انہوں نے دی ہوئی ہے تو اس میں ہم اپنا سمان وغیرہ بھی راکھ سکتے ہیں اور جن بھائیوں نے میرے چینل کو ابھی تک سکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لابنی سبکرائب کر دیں بیل ایکم کلک کر دیں جس سے میرے آنویل ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے گی